ایک بڑا مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں اور ہندوستان میں خاص طور سے یہ عورتوں کی شادی کی لڑکیوں کے بیاہ کرانے کی ایک عمر تھے مثال کے طور پر اٹھارہ سال لیکن مسلم پرسنل لاؤ میں اس سے استثناء ہے یعنی اٹھارہ سال ضروری نہیں ہے اس سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے وال ویواہ کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں بھی دیکھئے کہ قدرت نے جو قانون بنایا ہے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے کہ قدرت نے کیا قانون بنایا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر وہ سنِ بدوغت کو پہنچ جائے میچورٹی کو فیزیکل میچورٹی کو پہنچ جائے تو اس کے بعد یہ نکاح کر سکتے ہیں البتہ شریعت نے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں لگائی اس میں عمر کی کوئی قید نہیں لگائی کہ ایک عمر کو یا اس علامت کو بدوغت کو پہنچنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اب جو ہے یہ معاشرے پر اور اسی طرح علاقے پر بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بلوغت کو پہنچتے پہنچتے آدمی کے اندر اتنی میچورٹی آجاتی ہے اتنا شعور آجاتا ہے کہ وہ ازدواجی تمام چیزوں کو سمجھ سکتا ہے تو اس لئے شریعت نے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی بلکہ اس کو معاشرت پر چھوڑ دیا ہے اور اصول بیان کیا کہ اچھے طریقے سے معاملہ کیا جائے چنانچہ اگر سماج یا علاقہ اس بات کا تخاظہ کرتا ہے کہ اس کی کوئی عمر ہونی چاہیے متعین عمر ہونی چاہیے شادی کی مثال کے طور پر اٹھارہ سال اگر ہونی چاہیے تو شریعت اس کے خلاف نہیں ہے شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے البتہ شریعت نے میار جو بنایا ہے وہ قدرتی علامت کو بنایا ہے انہ کے شعور ہو اس لیے کہ شعور تو ہر ایک کا الگ الگ ہو جاتا ہے بعض لوگ اٹھارہ سال میں بہت بہت شعور ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ تیس سال کے ہونے تک بھی شعور نہیں آتا ہے تو یہ بھی ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے تو خلاصہ یہ کہ شریعت نے اصل جو شادی کی عمر قرار دی ہے وہ بلوغت کو قرار دی ہے البتہ اگر معاشرہ اور سماج مل کر کوئی ایک عمر تے کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جو بالویوہ کی بات کرتے ہیں کہ اٹھارہ سال سے پہلے اگر جو نکاح ہو جائے تو اس کے بھی اگر آداد اور شمار اٹھا کر دیکھیں تو یہ مسلمانوں میں کم برادران وطن میں زیادہ ہوتا ہے تو لہٰذا اگر ہم آداد اور شمار پر بات کریں تو بھی مسلمان اس میں کم ہیں دیگر ہمارے بھائی اس میں زیادہ ہیں اور پھر اگر ہم جیسے بتایا کہ یہ بھی مغرب کی طرف سے آیا ہوا قانون ہے اگر ہم مغربی ممالک کو اٹھا کر دیکھیں تو آج کی تاریخ میں بھی امریکہ کی بعض ریاستوں میں شادی کی عمر چودہ سال بھی ہے پندرہ سال بھی ہے سولہ سال بھی ہے اگرچہ اٹھارہ سال اکثر صوبوں میں ہے امریکہ کے لیکن برحال کہیں کہیں پر چودہ اور پندرہ بھی ہے تو لہٰذا آپ جہے یہ اس چیز کو کسی ایک عمر کے ساتھ تیہ نہیں کر سکتے ہیں اس کو معاشرے کے اعتبار سے تیہ کرنے کی ضرورت ہے تو لہٰذا اگر یو سی سی کے ذریعے سے اگر شادی کی عمر تیہ کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت اعتبار سے البتہ شریعت نے اجازت دی ہے وہ گلوگت کے بعد اجازت دی ہے اس کے بعد پھر اولیاء یعنی سرپرستوں کی یا پھر حکومت بھی ایک اعتبار سے سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے کوئی عمر تیہ کرنا چاہے تو گر سکتی ہے موسیقی